تامل فلموں کے سپسٹر رجنی کانت کو حیدر آباد کی اپولو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر آیا گیا ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے وہاں اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے پھر 22 دسمبر کو خبر یہ آئی کہ ان کی فلم کی یونٹ میں کام کرنے والے کچھ لوگوں کو کورونا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے فلم کی شوٹنگ روک دی گئی ہے رجنی کانت نے بھی اپنا کوویٹ ٹیسٹ کرایا جو نیگیٹیو آیا لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کورنٹائن کر لیا تھا وہ کچھ سمیے سے آرام کر رہے تھے اب اچانک خبر یہ آئی کہ ان کے بلیڈ پریشر میں کافی فلکچویشنز دیکھے گئے ہیں کافی اتار چڑھاو ہیں کبھی بلیڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے کبھی بلیڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے انہیں اپولو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر آیا گیا ہے رجنی کانت کی عمر قریب 70 سال ہے 12 دسمبر 1950 کو شیواجی راو گائکوار اس نام سے جن میں رجنی کانت نے تمیل فلموں سے اپنی ایک الگ ہی پہچان بنائی ہے ان کا ایک الگ ہی سٹائل ہے ان کے چہانے والے پورے دنیا بھر میں ہیں اور سب ہی یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد سوست ہو کر واپس اپنے کام پر آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں نے اسوطال سے چھٹی دے دی جائے اپولو ہاسپٹل نے ایک افیشل سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر یہی کہا ہے کہ رجنی کانت کو ہسپٹل میں ایڈمنٹ کرانے کی وجہ کرونا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو لگا کیونکہ کرونا چل رہا ہے تو کیا اس وجہ سے انہیں ایڈمنٹ کر آیا گیا ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے ان کے بلڈ پریشر میں کافی فلکٹویشنز دیکھے گئے جس کے بعد احتیاطی طور پر انہیں ایڈمنٹ کرا دیا گیا ہے اور امیر یہی ہے کہ اسپتال سے جلد سے جلد انہیں چھٹی مل جائے گی تو میں بھی یہی کام نہ کرتا ہوں کہ شیواجی راو گائیوار جنہیں ہم سب رجنی کانت کے نام سے جانتے ہیں جنہوں نے خال ہی میں اپنا سترمہ جنرم دن منایا تھا بارہ دسمبر کو وہ جلد سے جلد سوست ہو کر واپس آ جائیں تاکہ ہم پھر سے انہیں دیکھ پائیں رجنی کانت ان کچھ خاص لوگوں میں سے ہیں جن کے اوپر بہت سارے جوکس بہت سارے منس بہت کچھ بنتا رہا ہے اور اپنا ان کا ایک الگی سٹائل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں